بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم دوزہ میں کیوں پڑھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ کچھ بہانے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ہوں گے جو روزمرہ میں بنائے جاتے ہیں پڑھتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں آج آنگ دیر سے کلی تھی اس لیے کل رات دیر سے سویا کیونکہ بہت ضروری کام کر رہا تھا اس لیے رات دیر تک اسائیمنٹ بناتا رہا پتہ نہیں کب آنگ لگ گئی اور صبح آنگ ہی نہیں کلی اس لیے کل ایک جگہ دعوت تھی ہم سب بہت دیر سے گر آئے سوتے سوتے ڈائی تو بج ہی گئے تھے اس لیے الارم کب بجتا ہے اور کب بند ہو جاتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے آج دوپہر میں ایک بہت ضروری میٹنگ تھی گر سے نکلتے ہوئے گڑی دیکھی تو نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا لیکن میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی اور پھر میٹنگ جب تک ختم ہوئی تب تک وقت بھی نکل گیا تھا اس لیے دوسرے شہر شادی میں جانا تھا پہنچتے پہنچتے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی اس لیے امتحانات ہو رہے ہیں رات دیر تک پڑ رہا تھا اس لیے مہندی لگائی تھی رنگ گہرا آئے اس لیے دیر تک لگی رہنے دی اس لیے پتہ نہیں کیوں اتنی سستی ہوتی ہے آج کل اس لیے اللہ جانے کون سا شیطان حاوی ہو گیا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا اس لیے پجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کلتی جب پجر نہیں پڑ پاتا تو باقی نمازیں بھی پھر رہ جاتی ہے اس لیے کسی نے اٹھایا ہی نہیں مجھے اس لیے کپڑوں کا ڈیر لگاتا دوتے دوتے اتنا وقت لگ گیا پھر ہمت ہی نہیں ہوئی اس لیے مہمان آنے والے تھے بہت تیاریاں کرنی تھی پھر وقت ہی نہیں ملا اس لیے فلا بیماری ہے اس لیے بار بار پشاپ کے کترے نکل آتے ہیں اتنی بار کون دوئے شلوار اور تبدیل کرے اس لیے کزن کی شادیتی میک اپ کیا ہوا تھا پھر اوضو کیسے کرتی اس لیے چوٹا بیٹا گود میں تھا اور اس نے پشاپ کر دیا تھا کپلے ناپاک ہو گئے تھے اس لیے میدے کا مسئلہ ہے ہوا حارج ہو جاتی ہے بار بار اوضو نہیں ہوتا کا مقاہی نہیں ملا اس لیے ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا یار اس لیے میرے دوست برگر ٹائپ ہیں دین کو اہمیت نہیں دیتے پھر مجھے ان کے سامنے نماز کے لیے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے آج پانی کا بہت مسئلہ بنا ہوا تھا اس لیے اللہ توفیق دے گا تو کل سے پڑھوں گا آج تو وقت ہی نکل گیا اس لیے اتنا انٹرسٹنگ میں چل رہا تھا سارا دھیان اسی میں لگاتا اس لیے کاروبار کے سلسلے میں بیٹنا پڑتا ہے دیر تک حساب کتاب کرنا ہوتا ہے صبح آنکھ ہی نہیں کلتی اس لیے ترجیوں میں لہا سے نکلا ہی نہیں جاتا عضو کرتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے اس لیے بازار سے کچھ خریداری کرنی تھی اب بازار میں تو نماز پڑھنے سے رہی اس لیے اتنا باری کرامت گلف لگا ڈریس پینا ہے نماز پڑھنے سے عجیب سا ہو جائے گا اس لیے اتنا کامتہ گر آتے ہی نیند آ گئی تو نماز کا وقت ہتم ہو گیا اس لیے کل سے پڑھوں گا ہیر ہے اللہ معاف کرنے والا ہے ڈرے اس دن سے کہ جس دن سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی جب ہم سے یہ سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے تب کوئی بہانہ نہ چلے گا اللہ سب جاننے والا ہے اسے سب پتا ہے ابھی توبہ کیجئے اور نماز کی پابندی آج سے بلکہ ابھی سے کیجئے اللہ سے دعائے کہ اللہ ہمارا ہاتم ایمان کی بہترین حالت میں فرمائے اور ہمیں اہل جنت میں سے بنائے آمین تم آمین خدا حافظ